پانی کے عجیب اور غریب اور حیرت انگیز نظاروں کی طرف بڑھتے ہوئے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی دریا کسی سمندر سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں لوگوں کی موت کی وجہ بننے والے یہ سراخ آخر کس میں بنائے ہیں اور اس میں ڈوبنے والا کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ ریت کا دریا دیکھا ہے کبھی؟ دوستو ڈوجنوں کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوشان دی جب بریٹش کولمبیا قادر یا فریزر بحر القاہل سے ملتا ہے تو یہ بالکل انسٹاگرام فلٹر کے پہلے اور بعد کی طرح کا منظر پیش کرتا ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی کے ان بڑے جسموں میں سے کوئی بھی انسٹاگرام پر اپنی تصویروں میں تبدیلی نہیں کر رہا ہے پانی سمندر سے ملنے سے پہلے کئی ہزار میل کا سفر تیہ کر کے آتا ہے اور اس دوران اس بہتے ہوئے پانی میں راستے میں ہر طرح کی چیز شامل ہوتی چلی جاتی ہے ریت، مٹی اور بجری کے علاوہ اس میں درخت، بوسیدہ پودے اور جانونوں کی لاشے وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں جس سے پانی کا رنگ اور اس کی ڈنسٹی بدل جاتی ہے لیکن یہ رنگوں کا فرق تو سمندر میں زیادہ نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے پانی میں بھی نمک کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے اس کی ڈنسٹی عام پانی سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اسی لیے دریا کا پانی آسانی سے اس میں نکس نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی دریا اور سمندر آپس میں ٹکڑاتے ہیں تو یہ اس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ رنگ صرف مدم گری اور کالے رنگ کے پانی پر ہی مشتمل ہو بلکہ قدرت ہر جگہ ایک نیا اور ایک عجیب منظر پیش کر دی ہے اسے غور سے دیکھیں دریا پیریار بھارت میں کیرلا کے مقام پر کوچی کے بندرگاہ پر بہرہند سے ٹکڑاتا ہے بہرہند کا گہرہ نیلا پانی مادنیات سے برکور دریا پیریار کو آسانی سے مکس نہیں ہونے دیتا اور ایک مرتبہ پھر کسافت کے اس فرق کی وجہ سے دریا کا پانی سمندر میں آہستہ آہستہ مکس ہوتا ہے اور آخر کار یہ بھی نمکین پانی بن جاتا ہے اچھا اب اسے دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک یا زیادہ دریا سمندر کے ساتھ ساتھ ایک چینل میں بہتے ہیں اسے غور سے دیکھیں یہ دونوں پانی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بہرہے ہیں دوستو یہ پانی کے اندر موجود نباتات اور ہیوانات کے لیے پناہ گاہیں بناتے ہیں جیسا کہ سی گراس، مینگروز اور مایکرو الچی اور اس قسم کے اور بہت سے پودے سمندری پانی اور دریا کے میٹھے پانی میں موجود غزائی اجزاء کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے پلتے پھولتے ہیں اور یہ پودے پھر چھوٹی مچنیوں کی رہائش گاہیں بن جاتی ہیں جس کے بدلے میں ایک بگلے سے لے کر سمندری آٹر تک تمام جانداروں کو خوراک ملتی ہے قدرت کا نظام بھی کتنا عجیب ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو اس سے بڑی چیز کھا جاتی ہے دوستو سچ سچ بتائیں آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر گیا دریا اور سمندر کے درمیان اس سراسر رنگ نے یا پھر اس رنگین تصادم کے سنگم نے دوستو اب تک تو ہم پانی کی سطح کی بات کر رہے تھے لیکن ابھی میں آپ کو پانی کے اندر لے کر جا رہا ہوں کہ پانی اور بھی کتنا عجیب ہو سکتا ہے دریاوں میں آپ تراکی سے لے کر کائیا کینگ تک سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جس سے ہر شخص گھبراتا ہے پانی کے اندر یہ بڑے بڑے سراخ دریا تو بس پانی کے راستے ہیں دریاوں کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں یہ اس کی تردید کرتا ہے اس سب کے باوجود کولمبیا کے ایک پہاڑی قصبے گوارڈلیے کے قریب واقعہ لاس کے ساس میں ایک چھوٹی سی ندی ہے جس کے راستے میں درجن و سراخ ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو یہ مکمل طور پر گول ہیں اور انہیں دیکھ کر کوئی بھی شرط لگا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی انسان نے بنے ہیں لیکن یہ مکمل طور پر قدرتی ہیں اور یہاں یہ پہلے سے بھی موجود نہیں تھے بلکہ یہ بنے ہیں یہ ندی پھیلی ہوئی ہے لیکن اس میں موجود پانی بہت کم ہے اتنا کم کہ آپ کے پاؤں بھی اس میں مکمل طور پر نہیں چھپ سکتے اور ہاں جو اس ندی کا فرش ہے وہ انتہائی پھسلن والا ہے اور ظاہرین نے اسے مکھن پر چلنے کے متعادف کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ان تالابوں میں گر جانا کوئی عام سی بات نہیں ہے ان تمام سراخوں کی گہرائی تقریباً چھے انچ سے لے کر ساڑھے چھے فٹ تک ہے جبکہ اگر اس کی چوڑائی کی بات کریں تو کچھ تالاب اس میں ایسے بھی ہیں جن میں پورے پورے خاندان فٹ ہو سکتے ہیں جبکہ چھوٹے تالابوں میں زیادہ سے زیادہ دو آدمی فٹ ہو سکتے ہیں اس دریا کی ایک اور نمائی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پانی کا رنگ سرخ ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے دوستو کیونکہ پانی کا یہ رنگ ایک کیمیکل اکسائیڈ کی وجہ سے ہے ابھی آپ لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے جیسا کہ ان سراخوں میں اور کیا چھپا ہے لیکن ابھی تو اس راز سے بھی پردہ اٹھانا ہے کہ یہ سراخ کیسے ہوئے اور کس نے کیے ان بڑے بڑے سراخوں کی ذمہ دار صرف ایک چیز ہے اور وہ ہیں آفشاریں جب کئی سال تک آفشار کا پانی ایک ہی جگہ پر گرتا ہے تو اس جگہ جہاں آفشار کا پانی گر کر ٹکراتا ہے وہاں ایک کھڑا بن جاتا ہے اور پھر جتنے طویل عرصے تک یہ پانی اس جگہ پر گرتا ہے وہ کھڑا اتنا ہی گہرا اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کھڑے کے گہرے ہونے کی وجہ سے جس پہاڑ سے آفشار کا پانی گر رہا ہوتا ہے وہ پہاڑ کھوکلا ہونے شروع ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے میں وہ ٹھوٹ کر گر جاتا ہے یہ پروسس سینکھوں سالوں میں پورا ہوتا ہے اور یہ عمل آفشار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے اس کے بعد اب یہ عمل ایک اور نئی جگہ پر شروع ہو جاتا ہے اور وہ پچھلے نشان باقی رہ جاتے ہیں اس علاقے میں پہلے کئی متعدد آفشاریں تھی جن میں سے ایک آفشار جسے کاسکار ڈاس ویل کا بیلو کہا جاتا ہے اور یہ آفشار ہی ان تمام سراخوں کی ذمہ دار ہیں دوستو ذرا اس منظر کو دیکھیں شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ ایک اینیمیٹڈ مووی کا سین ہے لیکن یہ کسی مووی کا سین نہیں بلکہ ایک حقیقی منظر ہے سال دوہزار پندرہ کے مہینے میں سہرائے ارب الخالی میں مقامی لوگ ریت کے اس تیز رفتار بہاو کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے لیکن جب لوگوں نے اپنا ہاتھ اس بہتی ہوئی ریت میں ڈالا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ ریت نہیں بلکہ اولے تھے دوستو سہرہ میں تو بارش ہی نہیں ہوتی پھر ایسے میں برف تو ناممکن لگتی ہے خاص طور پر اروبہ کالی کا سہرہ جو اس زمین پر لیت کا سب سے بڑا سہرہ ہے اس خبر کے سننے کے بعد بہت سے سیاہوں نے سہرہ کا رخ کیا تھا لیکن ان میں سے بہت کم ہی ایسے تھے جنہوں نے اس قدرتی منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا حقیقت یہ ہے کہ سہرہ میں بہت کم بارش ہوتی ہے لیکن یہ علاقہ کچھ عرصہ پہلے ایک خطرناک توفان کی زد میں آ گیا تھا جہاں گولف کی گیند کے سائز کے اولوں نے اس علاقے کو تباہ کر دیا تھا یہ سمجھنے کیلئے کہ ایسا عجیب اور غریب واقعہ سہرہ میں کیسے پیش آ سکتا ہے ہمیں بادلوں میں جھانکنا ہوگا گرد چمک کے ساتھ اولے بنتے ہیں جس میں پانی کے بہت زیادہ بخارات ہوتے ہیں جب گرم ہوا پانی کے بخارات کو اوپر کی طرف بادلوں میں لے کر جاتی ہے جہاں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے تو یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں دوستو یہ پت یاد رکھیں کہ جہاز تقریباً تیس ہزار فٹ کی بلندی پر ہوا میں اڑتے ہیں اور اس کے اردگرد کا ٹمپریچر تقریباً مائنس پچاس ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے جبکہ ایک گرد چمک والے بادل تقریباً چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر بنتے ہیں اس انچائی پر پانی کا ہر ایک کطرہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے پانی کا ہر وہ کطرہ جو برف میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ اب وزن کی وجہ سے فوراً نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی یہ بادل کے نچلے حصے میں آتا ہے اس کے اردگرد پانی کے مزید بخارات لگ جاتے ہیں جس سے یہ مزید تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ اسے پھر اوپر بادل میں لے جاتے ہیں پانی کے مزید بخارات کے اس کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے برف کا یہ ٹکڑا مزید بڑا ہو جاتا ہے اور آخر کار اولے جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے بارش ہوتی ہے اور اس طرح کا طوفان جتنا مضبوط ہوگا برسنے والے اولے اتنے ہی بڑے ہوں گے دوستو دراصل سہرہ کی گرم ہوا نے زبردست قسم کی گرد چمک کو جنم دیا تھا اور اولے بننے کے عمل کو بڑھا دیا تھا جس سے اولے گولف کے گیند کے سائز کے برابر ہو گئے تھے پھر بھی شکر ہے کہ اتنے بڑے سائز کے اولے شہر کے بجائے سہرہ میں گرے کیونکہ اولوں کا یہ سائز بہت خطرناک ہوتا ہے سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے گرنے والے اولے ہر سال تقریباً ایک بیلین ڈالرز کا نقصان کرتے ہیں یہ امارتوں کاروں اور گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں آپ اسے کوئی بھی نام دیں لیکن اگر آپ کے قریب کوئی ایسا طوفان چل رہا ہے تو چھتری کا بھی کام نہیں کرے گی اپنے لیے ایک سخت ٹوپی کا بندبست کریں لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ یہ اولے دریا کی طرح کیوں بہہ رہے تھے دوستو سہرہ کے گرن درجہ حرارت کی وجہ سے اولے پگلنا شروع ہو گئے تھے اور وہ ریت کے اوپر ہی بہنے لگے اور ریت گیرے اولوں کے ساتھ چپک گئی کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پگل رہے تھے اور اسی لیے دور سے یہ ریت کا دریا بہتا ہوا نظر آ رہا تھا اور دوستو بدقسمتی سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس قسم کا موسم اب پوری دنیا میں عام ہو سکتا ہے یہ اولے نیچے کی طرف ایک ندی کی شرکل میں جا رہے تھے اور یہ دریا فرات اور دریا دجلہ کے معاون ندیوں میں جمع ہو گئے جو سہرہ سے گزرتے تھے دوستو اس انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو کو پسند کرنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے